دہشتگار بھارتی فوج نے جنت نظیروادی میں ظلم و بربریت کی انتہا کر دی مقبوزہ کشمیر کے زلہ شپیہ میں مزید آٹھ کشمیری ریاستی دہشتگردی کا نشانہ بن گئے تفصیلات اس ریپورٹ میں مقبوزہ کشمیر میں بھارتی ظلم حد سے بڑھ کیا بھارتی فوج نے زلہ شپیہ میں گھر گھر تلاشی کے دوران آٹھ کشمیری نوجوان شہید اور کئی گھر تباہ کر دی بھارتی بربریت کے خلاف پوری مقبوزہ بادی میں غم غصے کی لہر پھیل چکی ہے اور کشمیری ظلم و ستم کی خلاف احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے بھارتی فوج نے پر امن احتجاج کرنے والوں کو بھی نہ بکشا اور فائر کھول دیا پیلٹ گنز اور آسو گیس کا بے دریخ استعبال کیا گیا گولیاں اور شل لگنے سے تین سار کی بچے سبے درجنوں کشمیری زخمی ہو گئے ادھر جمعہ کے روز بھارتی فورسز کے بظالم کا نشانہ بننے والی جواز سارا خاتون کی نمازی زنازہ دا کر دی گئی جس میں ہزاروں کشمیریوں نے شرکت کی خاتون کا پاکستانی پرچم ملپیٹ کر سپردے خاک کیا گیا پاکستانی پرچم اٹھائے آزادی کے متوالوں نے بھارت کے خلاف نارے بازی کی جالی مقابلے کے دوران اپنے ہی ساتھیوں کی گولی لگنے سے ایک فوجی اہلکار بھی ہلاک ہوا ایک ہفتے کے دوران بیس سے زائد کشمیری بھارتی ریاستی دشت کردی کی پھینٹ چڑ گئے جبکہ ایک سال کے دوران بھارتی فوج کی ہاتھوں شہید کیے گئے کشمیریوں کی تعداد چار سو آٹھ سے بڑھ چکی ہے انسانیت کے اتنے بڑے قتل عام پر اقوام عالم کی خاموشی بڑا سوال ہے نشان ہے